اس قرآن حکیم سے پہلے جو علم دیئے گئے یعنی وہ آج اپنے آپ کو چاہے یہود کہیں چاہے نصارہ کہیں وہ حضرت موسیٰ وہ حضرت دعوت وہ حضرت سلمان وہ کسی کے بھی ماننے والے ہوں وہ حضرت یحییٰ کے پیروکار ہوں آیات تو سب پہ نازل ہوئی تھی نا ان کے ماننے والے ہوں یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہوں من قبل ہی ایسے لوگ جن پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں جن کا نام تورات ہے جن کا نام زبور ہے جن کا نام انجیل ہے جن کو مختلف صحیفے نازل ہوئے وہ سارے لوگ اضا جب یتلا جب تلاوت کی جاتی ہے کوئی دوسرا ان پر تلاوت کرتا ہے پڑھ کر سناتا ہے تلا یتلو اس نے تلاوت کی تلا پیچھے پیچھے چلنا پیروی کرنا جنہوں نے سمجھ کر اس کو پڑھ لیا پڑھا نہیں خالی تلا یتلو پیچھے پیچھے چلنا مفہوم کے پیچھے رہنا جنہوں نے ان آیات کو جو پہلے نازل ہوئی تھیں ترات جبور انجیل کی صورت میں یا صحف کی صورت میں ان کی تلاوت کر لی جب ان پر کوئی تلاوت کرتا ہے یا اس قرآن حکیم کی ان پر کوئی تلاوت کرتا ہے یتلع علیہم علیہ پر ہم ان سب پر علیہم ان سب پر کٹھا لکھنے کے لیے یہ علیہ کا جو الف مقصورہ تھا اس کی جواب پر دو نکتے لگے ہیں اس لیے علیہم کلمہ بن گیا یخرونہ یہ تو فیلمزارے کی علامت وہنہ تو جمع کی علامت خرر یخرر کہتے ہیں اوندے مو گر پڑنا مو کے بالے اس طرح گرنا وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ جب ان پر ان کی تلاوت کی جاتی ہے اس قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اوندے مو گر پڑتے ہیں لِلْأَزْقَان دو لام آگے ایک لام آئے تو کے لیے یا یقینا لیکن دو لام آگے تو یقیناً اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے اس کے کیا معنی ہوں گے کے لیے اور پھر میں نے وہی غلطی کر لی ایک جواب میں نے پہلے کہا یقیناً اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے تو انہوں نے کہا آپ نے تو یقیناً کہا تھا نہیں لِلْأَزْقَان لام کے لیے زکن کہتے ہیں ٹھوڑی کو زکن کہتے ہیں ٹھوڑی کے اوپر اگنے والے بالوں کو زکن کہتے ہیں اس داڑی کو داڑی شرف ہے لاہیہ لاہیہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ جو بال ہیں جو اس کے اوپر اکتے ہیں اسے زکن کہتے ہیں فرنچ کٹ اس کے بل پر زمین پر گر پڑتے ہیں سجدن حالتیں دو زبریں لگا کر علیف کا ضافہ کی ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تم میں کوئی اور پڑھا گیا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا وہ تانے نہیں دیتے چاہے وہ یہود میں سے تھے چاہے وہ نصارہ میں سے تھے جب وہ سنتے ہیں اللہ کی آیات کو تو موں کے بل سالتے سجدہ میں گر جاتے یہ قرآن حکیم ان کی تعریف کر رہا ہے